سمری میں نے سائن کیے یہ سمری ڈیزال ہو جائے گی اور نہ ہوئے دن کے اندر اندر الیکشن میں ہم جائیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ دو تہائی اکثری سی جیت کے واپس اکیر خیبر پختونخواہ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں حکومت بنائیں گے ان کی اس پیاس پہل چل بنجاب کے باقے خیبر پختونخواہ سمری بھی تحلیل وزیر عالم محمود خان حسنی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیئے گورنر کے پی کو ارسال گورنر نے ارطال اس گھنے میں سمری منزول نہ کی تو ارساللہ خود بخود تحلیل ہو جائے گی مستفی حولے کا اعلان کر رہے ہیں مراند خان کی جارہانہ حکمت املی کے بعد حکومت کا چانک ایکشن سپیکر قومی اسملی نے نو مہینے قابل دیئے گئے پی جی آئی کے مزید چونتیس ارکین اور شیخ رشید تحصیفہ منظور کر لیا شاہ محمود قرشی اصف نمر پرویز خطک فواہ چودری اصف قیصر خاصن سوری مرافت سعید سمیر صفحہ ابل کی قیادت شامل سپیکر کے سپارش پر الیکشن کمیشن کی بھی پھرتیاں ارکین کو فوری ڈی نوٹفائر کر دیا پی ٹی آئی نے صفحہ منظور کرنے کی حکمت املی اور حکومتی فیصلے کو جمہوری نظام سے کھلوار قرار دے دیا شاہ محمود قرشی کہتے ہیں اگر ڈی نوٹفائر کرنا ہے تو سب کو کریں سیلیکشن مت کریں ان کو خوف ہے کہیں ان کے خلاف اعتماد کے بورٹ کا نہ کہہ دیا جائے ہمارا مطالبہ ہے ملک میں نئے انتخابات کرائے جائیں آج کے فیصلے نے ثابت کر دیا یہ جمہوریت کے لبادے میں کوئی اور کام ہو رہا ہے آرمی چیف کا بلوچستان کو غر مستحر کم کرنے کی سازش ناکام بنانے کا آزم کہا غر ملکی حمایت یافتہ وادن دشمن ناصر کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے جنرل آسم منیر کا بلوچستان کے علاقے خوددار اور بسیما کا دورہ جوانوں کو آپریشنل تیاریوں پر برقرار رکھنے پر زور ای ٹی ایم کا پی ٹی آئی کی پیمتیس خالی نشستوں پر زندی الکشن نہ لڑنے کے اعلان مولانا فضر امان نے کہا الکشن نہ لڑنے کی وجوہات کا اعلان جلد کریں گے رانہ سناؤلا بولے جو بھڑکے ماتے تھے ان کے صفحے منظور کیے گئے تحریک انصاف سمجھتی ہے زیادتی ہوئی تو بیان حلفی دے اور کہیں صفحے نہیں دینا چاہتے تھے جن کے صفحے منظور نہیں ہوئے انہیں واپسی پر ویلکم کریں گے حکومت پی ٹی آئی کی خالی نشستوں پر زندی انتخابات میں حصہ کیوں نہیں لے گی نیوز ون نے بتا لگا لیا آئینی طور پر صیفوں کے بعد سترہ مارچ تک زندی انتخابات کروانا ضروری عام انتخابات سے ایک سو بیس روز قبل تیرہ اپرائل کے بعد کوئی زندی الیکشن نہیں ہو سکے گا پی ٹی ایم دو ماہ کے لیے میمران کو میدان میں نہیں مارے گی ذرائق دعویٰ ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر آف ٹی اپوزیشن پارلیمنٹری لیڈر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے یہ تریک انصاف کے میمران کو دیے دیں ہماری خواہش یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم جوائنٹلی ایک الیکٹورم فریم بک دائے کریں اپوزیشن لیڈر اور چیئمن پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کی آہدے دیں پی ٹی ایر نے اقوامی اسمبلی میں واقسی کو دونوں اہدوں سے مشروط کر دیا فواد چودی نے الیکشن کے فریم ورک پر بات نہ کرنے پر حکومت کو گھر بھیشنے کا بھی کہہ دیا پی ٹی ایر راہنما کے اعلان کے بعد صرف منظوری کی خبر آگئی اہدے مانگنے والے خود رکھنے اسمبلی بھی نہ رہے اکرام وزیرہ پنجاب کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں مشاورت کا وقت خاتم فیصلہ نہ ہو سکا نون لیگ نے اہد شیمہ اور محسن رزا نقبی کے نام بجوائے وزیرہ پنجاب پہلے ہی سعدار احمد نواز ناصن محمود خوصہ بھاون نسیخ خان کے نام گاونر کو بجوائے چکے معاملہ پارلمانی کمیٹی کے سپورٹ ہوگا ملکی سیاسی سورتحال پر وزیرہ آسل متحرک سابق صدر آصف علی زیزاری قافلی زیمرہ چوتی شجاعت مولانا فضل رمان سے ٹیلی فونک رافتے پنجاب کے نگرہ وزیرہ آلہ کے نام پر مشاورت سیاسی سورتحال پر اتحادی حکومت کی حکمت عملی پر اظہار خیال اب پار آفنی پیچھ آئی کے ساملی میں واقسی کی خبریں چھپی ہے کیا ناب ترامیم کو معاملہ واپس پارلمنٹ بھیج دے سپریم کورٹ میں ناب ترامیم کے خلاف اپنان خان کی دخواست بسمات کے دوران چیف جسٹس کے رماؤس باند بنے گا گراشی کا لاؤن میئر باند میں نشست سے جیتنے والی پیپلز پارٹی اٹھاسی نشستوں کے فاتحے جماعت اسلامی میں تانچے کا مقابلہ پی ٹی آل چالیس نشستوں کے ساتھ پیس لکن کردار ادا کرنے کو تیار بلاو بھٹو نے گراش حدرباد میں پیپلز پارٹی کی جیت کو پورے ملک کے پتاہ قرار دے دیا وزیرالہ صدیم مراد علی شاہ بولے اگر کسی کو میئر بنانے کا حق ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ ملکر کام کرنے کے لئے تیار ہے سعید غنی بولے ہم نے جماعت اسلامی کا منٹرٹ تصدیم کیا وہ بھی ہمارے منٹرٹ کو مانے بلدیاتی تخابات میں مبینہ دھانسی کے خلاف جماعت اسلامی کا ملکی رہتجاج کراچی کے ظلہ غربی کے ڈی آر اوفیس کے باہر بھی دھرنا نتائش کی درستگی کا مطالبہ بلدیاتی تخابات کا بارکارٹس کرنے والی امکیم کا پیپلز پارٹی پر دھانتی کا عظام عدالت جانے کا بھی اعلان وسی مقتر بولے پیپلز پارٹی نے جھوٹ اور فرید کیا ہم نے نیک نیتی کے ساتھ معایدہ کیا تھا افسوس پیپلز پارٹی نے کراچی حیدرباد کی عوام کی پیٹ میں جھوڑا گھام پا وزیر آدم صباح صرف کی بھادیا منصہ مرندرہ بودی کو سنشیدہ مزاکرات کی پیشکش کہا بھارت کے ساتھ کشمی سمیتے ہیں بنیادی مسئل حل کر کے پرمد ہمسائے کے طور پر رہنا چاہتے ہیں تین جنگوں کا نتیجہ غربہ تو بے روزگاری کے سوا کچھ نہ نکلا اور اب ٹی وی کو انٹرویو میں بولے بھارت کو کشمی میں انسان حکوم کی خلاف فرضی روک نہ ہوگی پاکستانی اسپان بھوری حکومت پر لڑکیوں کی تعلیم اور عالمی برادری سے کیے وعدے پورے کرنے پر زور دیا وزیر خارجہ بلاورپٹو زداری کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو عالمی برادری سے بھی مستحکم اور پور امن افقارستان کے لئے کردار ادا کرنے کا مطابق ملک بھر میں مہنگائی کے لحظ شہر قائد کے مطابق پیوٹریٹی سورس پر آٹا چینیوں گھی خائد شہری پریشان لاہور میں بھی اشکی قیمتہ آسمان پر پہنچ بھی آٹا ڈرڈ سو روپے کلو ہو گیا بڑی دور روٹی دو سو روپے کی ہو گئی روسے سستے تیل اور گیس کے قیداری کے معاملے پر اہم فیشرا اور مزاقرات کے لئے روسی وف پاکستان پہنچ گیا پاکستانی وف کی خیادت وزر ممنکل پیٹرولیو مصدق ملک کریں گے ملک میں سیاسی پہران آئی ایم ایف سمزاقرات کے ناکامی اور سخت شرائط کے پاوندی کے بارے سسراک مارکیٹ کریش چودہ سو پوائنٹس کی بڑی کمی عربوں کا نقصان انڈیکس 38300 کی ستاہ پہ بن سونہ سو روپے سستا سیلاب سے آج بھی روپ مشکلات کا شکار ہے متاثرین کی مکمل بحالی میں وقت لگے گا وفاقی وزید شاہ سمری کی نیوز کانفرنس سپسل کریم کنگی پورے سلاب متاثرین کے لئے ملنے والی داترنات خان کو تکلیف ہے معیشت پر بڑی بڑی باتیں کرنے والے نے معیشت کا بیڑا خرق کر دیا بشاور میں معروف قانوندان عبداللطیف آفریدی کو سپورد خواہ کر دے گیا قاتل جسمانی رمانٹ پر پولس کے حوالے چیف جسس سمرتہ بن دیال نے سینے قانوندان لطیف آفریدی کی قاتلی کو بڑا نقصان کرا دیا لطیف آفریدی کے قاتل کے خلاف ملک بھر میں بکھلا کا عدالتی بارکارٹ سندر مملکہ سچین کے سب اکدوش سفیر نام رونگ کے الودائی ملاقات صدرگاہ دون ممالک میں دفاعی و ترقی کے شعبوں میں تعاون پر اظہار اتنا سی پیک نے پیش ٹھوف کو تیز کرنے کے ضرور پرزور اسلام آباد کے سب سے بڑے پیمز اسپتال میں صحیح سہولت کار کے رہے تلاش کی سہولت موت تل مریضوں کو مشکلات کا سامنا صحیح سہولت کے ذمہ دس کروڑ روپے کے رقم واجب لدہ ہیں اسپتال انتظام اکمہ قصد مل بھر میں شریف سردی کاراش پر قرار بالہ علاقوں میں بھی ایک غزب کی ٹھنڈ پنجاک خیبہ پکنن پواہ کشمی اور گلگت وزدستان میں شریف سردی کی لپیٹ میں بلوچستان کے مختلف ازلامیں بارش اور برفباری متوقع ہے کاراشی میں اٹھنٹ کے دیرے گوزشتہ رات بھی پارا سکر دیجٹ تکر گیا سات دگری سنٹیگریٹ کی سردی نے شہریوں کے دان بجا دیئے شہر میں اکس جنوری سے شریف سردی کی ایک اور لہرانی